بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الرحمت اللہ و برکاتہ کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور سب سے پہلے ویلکم ٹو می چینل مدینہ فوڈز این ولوکز میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہوں اور آج کی جو یہ ویڈیو ہے نبی کی بوٹی جسے کہا جاتا ہے مریم بوٹی کہا جاتا ہے اس کے متعلق ہے اور یہ کیا ہے اسے کیسے استعمال کرتے ہیں اور کس لیے استعمال کرتے ہیں دیکھنا ہے اور بالکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے تو یہ بہت ہی جو ہے یہاں پہ مدینہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ میں جو ہے پائی جاتی ہے اور باقی ممالک میں مجھے نہیں پتا کہ ملتی ہے یا نہیں ملتی یا ملتی ہے تو اس کی ٹینشن ہوتی ہے کہ وہ صحیح ہے اصلی ہے یا نہیں ہے تو آپ لوگ کوشش کریا کریں کہ آپ مکہ مکرمہ یا مدینہ مکرمہ سے ہی منگوائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے آپ لگوں کے لئے تو یہاں پہ جو ہے عام طور پر جو پنساری کی شاپس ہوتی ہیں مدینہ میں اور مکہ میں تو وہاں سے آپ لوگوں کو ایزیلی مل جاتا ہے اور مسجد جبل اہود جس سے یہ شہدہ بھی کہا جاتا ہے وہاں سے آپ لوگوں کو باہر لیڈیز بیٹھی ہوتی ہیں تو وہ بیچ رہی ہوتی ہیں وہاں سے آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے اور دوسری مکہ مکرمہ میں مسجد آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باہر بھی کافی لیڈیز بیٹھی ہوتی ہیں سیل کر رہی ہوتی ہیں تو وہاں سے بھی آپ لوگوں کو ایزیلی جو ہے یہ مل جاتا ہے یہ اس کے پتو میں بھی ہوتی ہے اس کا پورڈر بنا لیں اور اس کو ہاف ٹی سپون جو ہے ڈیلی آپ دودھ کے ساتھ استعمال کریں اور جو ہے یہ پھولوں میں بھی اس طرح سے بھی جو ہے ملتی ہے تو آپ لوگ ضرور لیں اور مکہ مکرمہ مدینہ میں تو اس کو جو ہے استعمال کیسے کرتے ہیں اور کس لیے کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ میری بہنیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں اور وہ پریشان ہے تو پریشان نہ ہو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے تو اس کو استعمال کریں اور آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے اولاد کی نعمت سے نوازیں گے تو آپ اس کو جو ہے وہ میری بہنیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں وہ اس کو کیسے استعمال کریں ان کے لیے یہ ہے کہ ایک بڑے سائز کا برطن لیں اس میں پانی بھریں اور ایک پھول کو اس میں بھگو کے رکھ دیں اوورنائٹ اور اوورنائٹ بھگو کے جب آپ اسے رکھیں گے تو یہ پھول کے ایک دم بڑا سائز ہو جائے گا یہ پھول بھی کھل جائے گا اور اس کا پانی اس طرح سے کچھ گولڈن ہو جائے گا مطلب پھول یہ دیکھنے میں تو اتنا چھوٹا لگ رہے ہیں لیکن جب پانی میں آپ بھگو کے رکھیں گے تو یہ سائز میں کافی بڑا ہو جائے گا تو اس لئے آپ بڑے سائز کے برطن میں ہی اسے بھگو کے رکھیں اور اسے اکیس دن تک پیئیں مطلب آپ نے تین مہینے پینا ہے اور اکیس اکیس دن ہی پینا ہے باقی کی جو سات دن صحیح نہیں ہوتے وہ آپ نے نہیں پینا اور جیسے آپ کے پھر اپنے تین مہینے کا کورس پورا کر لیا ہے پھر اس پھول کو جو ہے واپس سے آپ نے سکا کے اچھے سے ایک دم ڈرائی کر کے یہ جیسے ڈرائی ہوگا تو واپس اسی شیب میں آ جائے گا اور اسے آپ واپس سے پیک کر کے رکھ سکتے ہیں اور یہ سالوں سال آپ کے ساتھ جو ہے رہے گا بلکل خراب نہیں ہوتا بلکل سمیل نہیں ہوتی اور دوسرا اسے وہ استعمال کریں جن میری بہنوں کی ڈیلیوری کی ڈیٹ بہت قریب ہوتی ہے اور ان کو پریشانی ہے کہ آپریشن یا سیزیریان کی وجہ سے پریشان ہیں تو وہ بھی اسے استعمال کریں ڈیلیوری سے دس سے پندرہ دن پہلے اسی طریقے سے اور جو سیزیریان اور آپریشن ہے اس سے بچت ہو جائے گی نارمل ڈیلیوری ہوگی پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا مرد بھی پیئیں اور عورتیں بھی پیئیں تو ایسا کچھ نہیں ہے مرد کا پینا یا ناپینا ضروری نہیں ہے لیکن اگر وہ پینا چاہیں تو اس میں کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے وہ پی سکتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے سے پہلے آپ لوگ نے جو ہے یہ اچھے سے مطلب ہزبن کا چیک اپ کا میڈیکل چیک اپ ہو جانا چاہیے تاکہ اکثر ایسا ہوتا ہے اگر مرد حضرات میں بھی کوئی پرابلم ہو تو عورتیں بیچاری دوائیاں کھا کھا کے اپنی حالت خراب کر لیتی ہیں تو آپ نے بہت سارا خیال رکھیں اور اسے استعمال کریں انشاءاللہ اللہ تعالی کی جو نعمت ہے آپ لوگوں کو ضرور اولاد کی نعمت سے نوازے گا انشاءاللہ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اس میں تھوڑی ہیلپ کر دوں تو آپ لوگ ضرور مجھ سے انسٹا پہ جو ہے میسج کریں اور آپ تک پہنچ جانے کی میری پوری کوشش ہوگی جہاں سے بھی ہیں آپ میں مہمت نمور امرہ میں رہتی ہوں تو آپ لوگوں کی ضرور ہیلپ کروں گی جتنا مجھ سے ہو سکے گا تو آج کی ویڈیو یہاں تک تھی آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر دیں اپنا دھیر سر خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں